لگتا ہے پی ٹی آئی نے خود اپنے پاؤں پر کلہاری ماری انتخابی نشان بات کا معاملہ ہے پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کو دیکھنا ہوگا چیپ جسٹس کے ریمارکس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سکم ہے ایسی ڈیکلیریشن نہیں دی کہ الیکشن درست تھے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں تو پھر اس کے نتائج ہوں گے پارٹی انتخابات چیلنج کرنا ممبر کا کام ہے الیکشن کمیشن کا نہیں وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تحریک انصاف کو پارٹی آئین کے مطابق انتخابات نہ کرانے پر نوٹس جاری کیا الیکشن کمیشن سے انٹرا پارٹی انتخابات کا اصل ریکارڈ تلق بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو ملے گا یا نہیں سمات صبح دس بجے تک ملتبی سپریم کورٹ سے آخری وقت میں پھر بھی ہمیں امید ہے سپریم کورٹ ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی بلہ پاکستان کی عوام کی امونگوں کی ترجمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو اس میں سے سب سے پپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی جمہوریت کا بنیادی تقاضہ ہے ہر سیاس جماعت کا انتخابی نشان ہو بیرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو تہاں مقبول جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کیا گیا تو دنیا الیکشن نہیں مانے گی الیکشن کمیشن کے پاس دو چشمیں ہیں ایک اینک سے ایک سو پچھتر جماعتوں اور دوسری سیکھ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں اکبر اس بابر نے کہا کہ تحریک انصاف پر ایک ٹولے نے قبضہ کر رکھا ہے حامد خان نے مجھے پی ٹی آئی کا بانی رکن تسلیم کیا سچ ایک نہ ایک دن سامنے آہی جاتا ہے بلے کا نشان نہ ملا تو کیا ہوگا پی ٹی آئی کا پلان بھی تیار تحریک انصاف دوسری جماعت کے نام اور نشان پر الیکشن لڑے گی پی ٹی آئی مجلسل ویدت المسلمین کے انتخاب نشان خیمہ پر میدان میں اترے گی پی ٹی آئی سننی اتحاد کانسل کے نشان گھوڑا پر الیکشن لڑے گی پی ٹی آئی جے یو آئی شیرانی گروپ کے نشان انگوٹھی پر اپنے امیدوار اتارے گی وہ کہتے ہیں کھمبہ کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائے گا پھر کھمبہ ہی نشان رکھ لیں خواجہ آصف کا مشورہ تریکن صاحب بند گلی میں آ چکی راستہ نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کو الیکشن میں شکست نظر آ رہی ہے یہ فتح کی صورت میں الیکشن قبول کرنے کے عادی ہیں مادلتہ ان کا واقعہ ہے اس ایشیو پہ بھی مجھے نہ صرف بریف کیا کیا مجھے دکھایا گیا جہاں آج تک انہوں نے سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہے اپنے بولٹس کے پور پور کے یا جو بھی ان کا اس دن ہوا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک ایم پارشل انویسٹگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے بیپس پارٹی کو بڑی کامیابی پاکستان عوامی تحریک کی حمایت مل گئی بلاول بھٹو کا سانحہ مارڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ مارڈل ٹاؤن میں گولیوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں شفاف تحقیقات کی جائیں مزید کہا میاں صاحب وزیراعظم بنے تو مخالفین سے انتقام لیں گے چیرمن پیپس پارٹی کے وستی پنجاب کے بعد جنوبی پنجاب میں ڈیرے نون لیگی رہنمان رانہ طاہر شبیر کی بلاول بھٹو سے ملاقات پیپس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی رانہ طاہر شبیر کو پی پی ٹو 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 سے ٹکٹ جاری نون لیگ نے لاہور سے بھی اپنے پتے شو کر دیئے نواز شریف لاہور اور مانسیرہ سے میدان میں اتریں گے شہباز شریف این اے ون ٹو ٹری اور پی پی ون سکس فور سے لڑیں گے مریم نواز کو این اے ون ون نائن اور پی پی ون پائیو نائن سے ٹکٹ جاری حمزہ شہباز این اے ون ون ایٹ سے امیدوار عیاس صادق کو این اے ون ٹو زیرو اور شیخ روحیل اسکر کو این اے ون ٹو ون میں ایڈجسٹ کر لیا گیا اسلام آباد ستار اکفزل چودری کا حلقہ تبدیل این اے فورٹی ایٹ کی بجائے این اے فورٹی سیون سے ٹکٹ جاری اسواد سے بھی امیدواروں کے حلقے فائنل امیر مقام این اے ٹو پی کے فائیو سے مقابلہ کریں گے قوم اسمبلی کی ٹکٹ نہ دینے پر ازالہ مسلم لیگنون کا تلال چودری کو سینٹ کی ٹکٹ دینے کا فیصلہ تلال چودری کے والد اشرف چودری پی پی ون زیرو ون سے الیکشن لڑیں گے تلال چودری کے نامزد امیدوار خان بہادر ڈوگر پی پی ون ہنڈر سے الیکشن لڑیں گے لانا سناولہ کا کہنا ہے کہ قوم اسمبلی کا ٹکٹ نہ دینے کا مطلب تلال چودری کو نظر انداز کرنا نہیں مسلم لیگنون نے لاہور کے تین حلقوں میں استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر لی این اے ون ون سیون علیم خان اور این اے ون ٹو ایٹ کو آن چودری کے لیے خالی چھوڑ دیا پی پی ون فور نائن بھی علیم خان کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا اس تحقام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کی فہرست بھی سامنے آگئی جہانگیر ترین این اے ون فور نائن اے ون فائف فائف پی پی ٹو ٹو سیون سے الیکشن لڑیں گے عبداللیم خان این اے ون ون سیون پی پی ون فور نائن سے میدان میں اتریں گے غلام سرور خان کو این اے پیفٹی فور پھر دوس آشن قوان کو این اے سیونٹی سے ٹکٹ جاری مائے اختر خان این اے نائنٹی سیون نمان لنگڑیال این اے ون فور تھری سے الیکشن لڑیں گے این اے فورٹی سیون سے آمیر کیانی الیکشن کی دور سے باہر ملک بھر سے تحریک انصاف کے دو سو چیاسٹ میں سے دو سو تینتیس نشستوں پر امیدوار فائنل تینتیس سیٹوں پر فیصلہ ہونا باقی بیسٹر گوھر بنیر سے میدان میں اتریں گے کراچی سے بائیس کھلاڑیوں کا اعلان حلیم عادل شیخ فہیم خان عالم گیر خان قرم شیر زمان شامل شیخ اپرا سے قوم اسمبلے کی چار نشستوں پر بھی نام سامنے آگئے فیصل آباد سے قوم اسمبلے کی پانچ سیٹوں پر امیدوار اتار دئیے علی افضل ساہی رائے حیدر کھرل صحاب زادہ حامد رزا شامل این اے نائنٹین سوابی سے اسد قیسر اور این اے ٹونٹی سے شہرام ترقی کو ٹکن جاری سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کا انتقابات سے دست پردار ہونے کا اعلان ٹویٹ کیا الیکشن لانڈ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کسی حلقے سے امیدوار نہیں شفقت محمود نے این اے ون تری زیرو اور پی پی ون سیون زیرو سے کاغذات نام ست کی جمع کرائے تھے پاپ لیگ کی نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ ختم چودری شجاعت حسین کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ نون لیگ نے ہمارے امیدواروں کے مقابلے میں ٹکٹ جاری کیے صرف اپنی ذات کی حد تک سیٹ ایجسمنٹ قبول نہیں اپنے امیدواروں کو دہرے میار کی نظر نہیں ہونے دیں گے چودری شجاعت حسین کا اعلان آرمی چیف کا جنگی مشق قلبیزہ تری میں ائر ڈیفنس سسٹمز کی فائرنگ کا مشاہدہ ہائی میڈ سمیت مختلف آرمی ائر ڈیفنس سسٹمز کا جائزہ لیا ہائی میڈ ائر ڈیفنس سسٹم کی شمولیت اہم سنگے میل قرار آرمی چیف نے مشقوں کے کامیاب انعقاد کی تعریف کی کہتے ہیں مسلح افوار جدید ویپن سسٹم کو اپنا رہی ہیں آرمی چیف کی کراچی میں نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹکنالوجی پاک کی تقریب میں شرکت خطاب میں کہا کہ ن اے ایس ٹی پی قومی اہمیت کا سٹریٹیجک منصوبہ ہے نوجوان اور آنے والی نسلوں کے لیے ن اے ایس ٹی پی بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی منظم طریقے سے نسل کشی کر رہا ہے عالمی دالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے اسرائیل کی خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے میں دلائل جنوبی افریقہ کی عالمی دالت انصاف سے اسرائیلی حملے فورد اکمالے کی اپیل اسرائیل نے جنوبی افریقہ کے الزامات مسترد کر دیئے اسرائیلی نمائندے نے حماس غزہ جنگ کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا جنگ کیات مشرق کے وسطہ میں پھیل گئی امریکہ اور برطانیہ نے نیا جنگی محاذ کھول دیا یمن میں حوسیوں کے دس مقامات کو نشانہ بنایا دارالحکومت سنہ میں امریکہ مخالف احتجاج ہزاروں افراد کی شرکت امریکی حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں چار فیصد اضافہ امریکی خام تیل پچھتر ڈالر کے قریب پہنچ گیا لندن برنٹ آئل اسی ڈالر فی ویرل سے بھی تجاوز ہم کل ہی موف کر لیں گے جیسی ہے جس ڈیٹ سے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہوگی ہم آپ کو آگا کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے بعد نائنٹی ڈیز ہوں گے آپ نائنٹی ڈیز میں جو جو ویریفکیشن کرانا چاہیں وہ کرا لیں وہ فری ہو جائے گی انڈی کے ہسپیٹل کا جو آپ کے لائرز کا ہسپیٹل ہے اس کا آرڈر کیا ہے جو لیٹر ہے اس میں دو کروڑ پہ لکھے میں جس وقت آپ آکے لینا چاہیں مزیرالہ موسیل نقوی نے پنجاب آر کانسل کی نئی عمارت کا سنگیں بنیاد رکھ دیا بار کانسل کو پانچ کروڑ روپے کی گرانٹ کا چیک بھی دیا اکلا برادری کے مسائل حل کریں گے اکلا کی فلاحوں بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اکلا کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ولین ترجیح ہے مزیرالہ موسیل نقوی کا تقریب سے خطاب مزیرالہ موسیل نقوی کا میوہ اسپتال امرجنسی کا دورہ بیسمنٹ، گراؤن فلور اور دیگر فلورز پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا مریضوں اور تیمارداروں کی سہولت کے لیے سائن بورج لگانے کی ہدایت کر دی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عدالت میں جج کو ڈانٹ دیا اپنے موقع کو سنبھالیں جج کی ٹرمپ کے وکیل کو تنبیح سابق امریکی صدر کے خلاف سیول فراڈ کا مقدمہ دائر ہے ٹرمپ پر کم از کم تین سو ستر ملین ڈالر جربانہ کیا جائے اٹھانے جنرل نیو جارک کی استعدا مصر کی خاتون رکن پارلیمنٹ امتحان میں نقل کرتے پکڑی گئیں نشوام محمد قانون کے امتحان میں ہیڈ فون کے ذریعے نقل کر رہی تھی پکڑے جانے پر رکن پارلیمنٹ اور نگران ٹیچر کے درمیان تقرار ہاتھا پھائی بھی ہوئی انیورسٹی نے خاتون رکن پارلیمنٹ کے امتحان دینے پر پابندی لگا دی